تو ناظرین جیسے ہم بات کر رہے تھے امپورڈنس آف لوکیشن ان ریل اسٹیٹ میں آپ لوگ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پروپٹی خریدنے وقت سب سے جو مین چیز ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں آپ کی لوکیشن تو اگر میں پرانے زمانے کی بات کروں تو لوگ پہلے جو ہے وہ کنسیڈر کیا کرتے تھے کہ ہم جو نئے ایریاز عباد ہو رہے ہیں کراچی میں ہم اس طرف جہاں جائیں ریڈ باپ ضروری ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں عبید الرحمان آپ کا ہوسٹ آج آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں جس کا ٹاپک ہے امپورڈنس آف لوکیشن ان ریل اسٹیٹ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست ہوگی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور کسی بھی کیوری کے حوالے سے میرے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں تو ناظرین جیسے ہم بات کر رہے تھے امپورڈنس آف لوکیشن ان ریل اسٹیٹ میں آپ لوگ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پروپٹی خریدنے وقت سب سے جو مین چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے آپ کی لوکیشن آپ کا ایریا کہ آپ کہاں انویسٹ کر رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے اگر میں اس وقت بات کروں تو جتنے لوگ ہیں وہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ جو ان کی انویسمنٹ ہے اس سے ان کا آر آئی بہتر ہو جو ریٹرن آف انویسمنٹ ہوتا ہے وہ ان کو بہتر مل سکے تو اگر میں پرانے زمانے کی بات کروں تو لوگ پہلے جو ہے وہ کنسیڈر کیا کرتے تھے کہ ہم جو نئے ایریاز عباد ہو رہے ہیں کراچی میں ہم اس طرف جہاں جائیں کیونکہ اس کا بڑا بیسک ریزن یہ ہی ہوتا ہے کہ جو نئے ایریاز ڈیویلپ ہو رہے ہوتے ہیں ان کا آر آئی زیادہ تیز ہوتا ہے بنیزبت اول ایریاز کے جو پہلے سے ڈیویلپ ہو چکے ہوتے ہیں تو اس حوالے سے اگر میں اس وقت کرنٹ سیچویشن کی بات کروں آج ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو کی بات کروں تو کراچی شہر ماشاءاللہ اس وقت اوورکراوڈڈ ہو گیا ہے جتنے نئے پروجیکٹ پہلے بنے تھے جتنے نئے ایریاز جو ہے ڈیویلپ کیے گئے تھے نائنٹین سیویٹیز اور ایٹیز میں آج وہ سارے کے سارے جو ہے چکی ہے تو لوگ کا بیسک کانسیپٹ یہی رہتا ہے کافی لوگ کالز کر کے یہی پوچھتے ہیں کہ جی ہم انویسمنٹ کہاں کریں اپنی اگر ہمیں کوئی انویسمنٹ پرپرس سے کوئی چیز آئیے تو وہ ہم اس کو کہاں انویسٹ کریں تو ناظرین جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ کرنٹ لوکیشن اس وقت کیا ہونی چاہیے ٹوینٹی ٹو میں تو یہ بات کئی دھکی چھوپی نہیں ہے کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں کراچی شہر کو کہ کہاں سب سے زیادہ کنسٹرکشن چل رہی ہے تو وہ ہمارا موٹروے ایم نائن ہے اگر ہم اس وقت ایم نائن کو کنسیڈر کریں کہ اس وقت ٹاپ موسٹ ایریا ہے جہاں ڈیویلپنگ چل رہی ہے تو کوئی غلط نہیں ہوگا لوگ کا جو کانسپٹ ہے جو لوگوں نے اپنے دماغ میں ایک کرائیٹیریاں بنایا ہے کہ وہ دور ہے یا وہ کافی شہر سے دور ہو جاتا ہے تو اس کے لئے بھی جیسے میں نے اپنے پہلے ویڈیوز میں بتایا ہے کہ گریٹر سٹی پلان میں ان تمام چیزوں کو کور کیا گیا نئے نئے انٹرچینج بنایا جا رہے ہیں بہریہ کی بات کروں تو اس نے اپنے ایک پرسنل اپنے ایک انٹرچینج بنایا اس کے لئے گورنمنٹ کی بات کی جائے تو گیارہ جو ہے وہ اس وقت انٹرچینج بن رہے ہیں جو کہ شہر کو قریب کر دیں گے جو کہ آپ کے ایکسس کو ٹائم کے مقابلے میں کافی جلدی کور کر دیں گے تو اگر میں اس وقت بات کروں کہ اگر انویسمنٹ آپ نے کرنی ہو اور وہ ایم نائن پر کرنی ہو تو قطن غلط نہیں ہوگا کیونکہ ڈیویلپنگ ایریہ ہے نیا ڈیویلپنگ ایریہ ہے اس کو ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ آج جو چیزیں ہمیں کم پیسوں میں مل رہی ہیں آج سے کچھ سال بعد جب وہاں پہ آبادی شروع ہو جائے گی اس کی ایگزیمپل چھوٹی سی میں آپ کو یہی دیتا چلوں کہ اگر میں بہریہ کی بات کروں ایون دو کہ میں اپنی پرسنل ایگزیمپل دیتا ہوں کہ جب بہریہ سٹارٹ ہوا تو وہاں پہ میں نے خود اپنا ایک پلوٹ جو ہے وہ پرچیس کیا ایک سو پچیس کا اور صرف تین سال کے عرصے میں ماشاءاللہ سے میں نے اس پہ تقریباً کوئی تیس سے پیتیس لاک روپے جو ہے وہ کمائے تو میں جب خود ایک چیز پہ سولڈ آؤٹ ہوں تو میں اپنے ناظرین کو بھی یہی سجیسٹ کروں گا کہ اس وقت اگر آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایم نائن پہ لاتاداد اس وقت جو ہے وہ پروجیکٹ بن رہے ہیں جس میں اگر میں مین مین بات کروں تو اس میں بہریہ آ جاتا ہے ڈی ایچ سٹی ہے اے ایس اف سٹی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ بن احسان سٹی ہے یہ تمام وہ پروجیکٹ ہیں جو لیگل پروجیکٹ ہیں جہاں آپ کی انویسمنٹ فلی سیکیورڈ ہے آپ کسی بھی ہیزیٹیشن کو رکھتے ہوئے میں آپ ان جگہوں پہ انویسمنٹ اپنی کر سکتے ہیں تو ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی انویسمنٹ کو بہتر بنائیں اور ایم نائن پہ انویسمنٹ کرنا چاہیں تو میرے دیئے گئے نمبر پہ رابطہ کریں جو آپ کی سکرین پہ سامنے آ رہا ہوگا ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو بہتر طریقے سے کوئی کنسلٹنسی دے سکیں جس میں آپ کا فائدہ ہو سکتے ہیں اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے جب تک کے لیے اللہ حافظ